بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے شام پھر کیوں اداس ہے دوست تو کہیں آس پاس ہے دوست محمد رفی نے اپنی زندگی کا یہ آخری گانا فلم آس پاس کے لئے گایا اس گانے کی ریکارڈن کے چاندھی گھنٹے گزرے تھے کہ شہنشاہ ترنم کی زندگی کی ساتھیں پوری ہو گئیں انہیں دل کا دورہ پڑھا اور باوجود کوشش کے وہ بچ نہ پائے اکتیس جولائی انیس سو اسی کو دس بچ کر پچیس منٹ پر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے حکومت ہند نے ان کی موت پر دو روزہ عوامی سوک کا اعلان کیا تھا برسگیر کے عظیم گلوکار اور موسیقی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ محمد رفی گائیکی کا ایسا ہنر لے کر پیدا ہوئے جو قدرت کسی کسی کو عطا کر دی ہے سروں کے اس بادشاہ کو اپنے پرستاروں سے جدا ہوئے عرصہ دراز بیت چکا ہے مگر وہ اپنی آواز کے ذریعے آج بھی لاکھوں چاہنے والوں کے دیروں میں زندہ ہیں چوبیس دسمبر انیس سو چوبیس کو یہ درویش صفت گلوکار پیدا تو کوٹلا سلطان سنگھ میں ہوا مگر اس نے اپنا بچ بند آتا کی نگری کے معروف محلے بھاٹی گیٹ کی گلیوں میں گزارا وہ ہر روز شہر کے سب سے بڑے لارس گارڈن جا کر اپنی سریلی آواز کا جادو جگاتے تھے اس نوجوان کی مدر آواز جب فضاء میں گونٹی تو لوگ اس کی جانب کھینچی چلے آتے تھے محمد رفی نے اپنے ابائی محلے کے جن تھڑوں پر بیٹھ کر گلوکارے کے فن سیکھے وہ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں محمد رفی سترہ برس کی عمر میں منبئی چلے گئے لیکن لاہور شہر کے درو دیوار پر اب تک ان کی یادوں کے نقش موجود ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں محمد رفی 24 دسمبر 1924 کو کوٹلا سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے ان کی والدہ کا نام اللہ رکھی اور والد کا نام حاجی علی محمد تھا حاجی علی محمد کے گھر چھے بیٹوں محمد شفی محمد دین محمد اسمائیل محمد ابراہیم محمد رفی محمد صدیق اور دو بیٹیوں چراغ بی بی اور عشمہ بی بی نے جنم لیا محمد رفی کو گھر میں سب لات پیار کی وجہ سے فیکو کے نام سے بلاتے تھے محمد رفی کو بچپن ہی سے گانے میں دلچسپی تھی کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ان کے گاؤں ایک فقیر آیا کرتا تھا جو گیت گاتے ہوئے گزر جاتا تھا رفی اس کے گیت سنتے ہوئے اس کے پیچھے بہت دور تک نکل جائے گاتا تھا اور جب لوٹ کر آتا تو وہی گانہ پھر سب کو سناتا تھا کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے رفی اپنے سیلون میں حجامت بناتے ہوئے گنگناتے رہتے تھے گائے کی ان کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا وہ تائی اور پیشے کے نائی تھے بس قدرت نے اچھی آواز دی تھی اور وہ اپنے سیلون میں شوکیاں گاتے تھے کہا جاتا ہے کہ ایک روز کندن لال سہگل کا پروگرام تھا اور انہیں سننے کے لئے سینکڑوں کا مجمع جمع تھا مگر بجلی فیل ہونے کی وجہ سے سیگل نے گانے سے انکار کر دیا اسی وقت رفی کے بڑے بھائی محمد دین نے کہا کہ اس کا بھائی رفی اچھی تری کسے گا سکتا ہے لہٰذا اسے بھی گانے کا موقع دیا جائے مجمع کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے رفی کو گانے کا موقع دیا گیا تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے اسٹیج پر پہلا گانا گیا اسی پروگرام میں شام سندر بھی موجود تھے انہوں نے ایک جوری کی طرح رفی کو پرک لیا اور انہیں ممبئی آنے کی دعوت دی رفی نے لاہور ریڈیو سے اپنے نغموں کے سفر کی ابتدا کی اور اسی سال لاہور میں بننے والی ایک پنجابی فلم گل بلوچ میں زیند بیگم کے ساتھ ایک دو گانا گانے کا موقع بھی ملا پھر اچانک ایک دن رفی نے اپنے بڑے بھائی محمد دین جسے فلمی دنیا میں حمید بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ممبئی کی طرف رختے سفر باندھا اور بھنڈی بازار جیسے بھیڑ بھاڑ والے ایریے میں ایک دس بائی دس کے کمرے میں رہنے لگے آخر ایک دن شاعر تنویر نقوی نے محمد رفی کو فلم پرڈیوسر عبدالرشید کاردار محبوب خان اور ایکٹر ڈریکٹر نظیر سے ملوایا اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ محمد رفی کو بریک تھرو دلانے میں نغمہ نگار تنویر نقوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے رفی صاحب کے لئے سب سے بہترین موقع یہ تھا کہ ان دنوں شام سندر بھی ممبئی میں تھے جس کی فلم گل بلوچ کے لئے انہوں نے زینت بیگم کے ساتھ مل کر گانا گایا تھا رفی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہ صرف خوب آؤ بھگت کی بلکہ اپنے فلم گاؤں کی گوری کے لئے گانے بھی ریکارڈ کروائے محمد رفی کو شورت فلم جگنو سے حاصل ہوئی جس کے ہیرو دلیب کمار اور ہیروین نور جہاں تھی پچاس ساٹھ اور ستر کے عشرے میں رفی صاحب بامے روج پر تھے ممبئی کی فلم انڈسٹری کے لئے محمد رفی کی آواز کسی نعمت سے کم نہ تھی وقت کے نامور موسیقاروں نے ان کی آواز کو قدرت کان مول اتیا جان کر اپنی لازوال دھنوں میں ڈالا ادا کر سنجیدہ ہو یا مزاہیہ اگر رفی کی آواز ہو تو فلم ساز کا آدھا کام تو آسان ہو جاتا تھا محمد رفی کے گیت ایسے ہوتے تھے یوں لگتا تھا کہ ادا کر خود گا رہا ہے اس لئے اسے شہنشاہ ترنم کے خطاب سے بھی نوازا گیا ویسے تو محمد رفی کے یادگار گانوں کی تعداد بلا شبہ بہت زیادہ ہے کیونکہ تین دہائیوں سے زیادہ طویل کریئر کے دوران انہیں بہت زیادہ کام کیا مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ محمد رفی کا ایک ایسا گانہ بھی تھا جسے گاتے ہوئے اس کے گلے سے خون بہنے لگا تھا اس گانے کے بول تھے اور دنیا کے ارخوالے جسے موسیقہ نشاد علی نے کمپوز گیا تھا کہا جاتا ہے کہ نشاد علی نے گانے کے آخری سروں کے لیے محمد رفی پر بہت زیادہ زور دیا تھا جس کے نتیجے میں ان کی وکل کوڈ سے جریان خون شروع ہو گیا اور انہوں نے خون تھوکا اس گانے کے نتیجے میں ان کا گلہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ دس روز تک گا نہیں سکے تھے نشاد علی نے کئی سال بعد سوالے سے بتایا کہ میں رفی کی آواز کی رینج کو دیکھنا چاہتا تھا اس گانے کے متعلق ایک اور واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہتے ہیں کہ ایک مجرم کو پھانسی کی سزا دی جانی تھی جب اس سے آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کھانے یا اشتدار سے ملاقات کی بجائے کہا کہ وہ محمد رفی کا گانا اور دنیا کے رکھوالے مرنے سے پہلے سننا چاہتا ہے جیل اکام اس کی خواہش کے بارے میں جان کر دنگ رہ گئے اور اسے پورا کرنے کے لئے ٹیپ ریکارڈر پس گانے کو قیدی کو سنایا گیا محمد رفی نے اپنی پہلی شادی اپنی کزن بشیرہ بی بی سے کی تھی جس سے ان کے ہاں ایک بچہ محمد سعید پیدا ہوا انہیں دنوں بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا اور بشیرہ بی بی کے والدین کو انڈیا میں شہید کر دیا گیا تو بشیرہ بی بی ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان آگئی محمد رفی نے دوسری شادی بلکی سبانوں سے کر لی جس سے ان کے ہاں تین بیٹوں خالد حامد شاہد اور تین بیٹیوں پروین نسرین اور یاسمین نے جنم لیا حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ محمد رفی کا جس دن انتقال ہوا اس دن بھی وہ چاہتے تھے کہ گانے کی رہرسر ہو سکے سبین نے رفی صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ کچھ تیرا آرام کریں آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں اس طرح ان کی طبیعت اہستہ اہستہ بگڑنے لگی ان کو ہسپیٹل تو لے جایا گیا مگر اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور تھا 31 جولائی 1980 وہ دن لے کر آیا جس دن محمد رفی صاحب یہ دنیا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے ان کی وفات کے 18 سال بعد 4 مارچ 1998 کو ان کی بیوی بلکی سبانوں کا بھی انتقال ہو گیا